کہانی سینٹرل اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں کیا لرڈن؟ اگر ہاں تو کیوں؟ اس کی یہ حالت بنانے والا کون تھا؟ کچھ تیر پہلے جب وہ داخل ہوا تھا تو بلکل ٹھیک تھا یکا یک اس کی حالت خراب کیسے ہو گئی؟ خورشید چرچہ بھی جب آئے تھے یا گھر سے گئے تھے تو بلکل ٹھیک تھے پھر ان کے ساتھ بھی بلکل اسی طرح اچانک یہ سب کچھ ہو گیا تھا وقار الحسن اگر حالات اسی دگر پر چلتے رہے تو آج بٹو گئی ہے کل میری باری بھی ہو سکتی ہے مگر تایا پپی کو تو میں نے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر میری بات کر دی بچھو نے کہاٹا ہے یہی نا؟ جی میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میں اندازہ کر سکوں کہ تایا نے لڈن کی گردن پر سوار بچھو دیکھا تھا یا نہیں تایا دبے دبے لہجے میں بات کر رہے تھے کبھی کبھی وہ سر گمار کر امہ کے کمرے یا تائی کے کمرے کی طرف بھی دیکھ لیتے تھے میں اور شرف الدین ہونکو کی طرح بیٹھے تھے شاید میری ہی تنہا شرف الدین بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اب جھوٹ پولنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہم تو سمجھتے تھے کہ ہمارا خاندان چاند کا قیدی ہو کر رہ گیا ہے جب سے تم لوگ آئے ہو چاند کی چودوی رات کی دہشت سے محفوظ ہے مگر اب تو یہاں کتے بلی اور بچوں کا کھیل شروع ہو گیا ہے وہ کہو لیسن مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے تایا کلیجہ تھکن سے نڈال تھا تایا یہ سب چکر وہ شکونتلا والا ہے یہاں آ کر واقعات کی نویت کچھ تبدیل ضرور ہو گئی ہے مگر سچی بات ہے بات ابھی تک واضح نہیں ہوئی میں ٹھیک ہوتے ہی سب سے پہلے امروحہ جاؤں گا میں اس معاملے کو نمٹانے کا فیصلہ کر چکا ہوں اب میری نرمی میرے لئے نقصان دے ثابت ہوگی اگر اماں مجھے سنیرے بابا کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتی تو شاید آنچ حالات یہ نہ ہوتے مگر اب میں حالات کو مزید بگرنے نہیں دوں گا میں سنیرے بابا کو تلاش کروں گا شکونتلا سے بات کروں گا میں سب ٹھیک کالنگتایا آپ بلکل پریشان نہ ہو میں نے ان کا لرزتہ ہوا ہاتھ تھام لیا وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے میں ابھی انہیں اصل بات بتانے سے گریز کر رہا تھا میں جانتا تھا کہ سب کچھ سن کر ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی تم کیا کر لوگے تم کر ہی کیا سکتے ہو آپ پریشان نہ ہوتا آیا اب کچھ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں میں نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا تھا شرف الدین حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا بے وکوفی کی باتیں کرتے ہو برحال امروحہ جانے سے پہلے ہم حضر نظام الدین اولیہ رحمت اللہ کے مزار پر جائیں گے اس کے بعد کچھ اور سوچا جائے گا بیٹا شرف الدین انہوں نے تکیا سیدھا کرتا ہو شرف الدین کو مخاطب کیا جیت آیا وہ چونک اٹھا تھا سو جاؤ بیٹا شرف الدین تم اممہ کو لے کر امروحہ کیوں نہیں جاتے میرا کھال ہے کہ تمہیں امروحہ جانا چاہیے تمہاری ماں بہن اور والد تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے میں نے کہا مگر وکار یہاں تم نہیں میں نے اس کی بات کار دی میں ٹھیک ہوں تم اممہ کو امروحہ لے جاؤ تھنڈ برز جائے گی تو مسئلہ ہو جائے گا پھر میں بھی جلد جلد اپنے نئے گار منتقل ہونا چاہتا ہوں میں نے کچھ اسی انداز سے کہا کہ وہ چپ ہو گیا ٹھیک ہے اممہ سے پتہ کہا لو کہ وہ کب جانا چاہتی ہیں اس نے دیرے سے کہا وہ لیٹ گیا تایا بھی لیٹے چھت کو تک رہے تھے اب میری کفیت بڑی حجیانی تھی گزری ساری باتیں ذہن میں اٹک کر آ گئی تھی پوپی نے بھی ہوشی کے عالم میں کہا تھا کہ مجھے بالی کا مندر کے پیچھے جانا ہے میں کیوں نہیں گیا حالانہ کہ مجھے بالی کا مندر یا ان کھنڈرات میں نہیں جانا تھا نہ میرا کوئی پروگرام تھا نہ ہی سادو نے ایسی مجھے کوئی بات کہی تھی اس کی تو حالت ہی ایسی نہیں تھی کہ وہ کچھ کہتا اممہ سے پوپی والی بات سن کر میری ذہن میں یہی آیا ہے کہ سادو نے ان کے ذریعے مجھے پیغام بیجا ہے میں نے بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کر لیا کہ میں اب وہاں ضرور جاؤں گا اس بار میں انگوٹھی بھی اتار دوں گا اور کوئی آیت بھی نہیں پڑھوں گا پہلی بار تو میں خود اتنا بخلا گیا تھا کہ اس سے بات نہ کر سکا حالانہ کہ وہ موقع ایسا تھا کہ میں اسے بلیک میل کر کر مزید عذیت سے تو چار کرنے کی دمکی دے کر بھی اصل بات اکلوا سکتا تھا میں بہت دیر تک سوچتا رہا کبھی کبھی کھالی اور ذہن نوکڑ آنکھیں بند کرتا تو رحیموں کا کیرو بڑا چہرہ آنکھیں کھونے پر مجھگوڑ کا دیتا یہ سب سادو کے کرشمیں تھے یہ میں جانتا تھا پھر بھی خوفزدہ ہو جاتا تھا تایا اور شرف و دن سوچ چکے تھے اور میں بھی اب بھی جاگ رہا تھا اماں میرے پر پر رزائی ڈال گئی تھی میں نے ہاتھ بنا کر اسے کندوں تک اور لیا تھنڈ بڑھ گئی تھی میں سونا چاہتا تھا اس لئے آنکھیں بند کر کر لیٹ گیا پھر شاید کسی وقت تھا کھار کر نید آ ہی گئی صبح آنکھوڑی تو شرف و دن جا چکا تھا تایا بھی اپنے پلنگ پر نہیں تھے اماں میرے جاگنے کی منتظر تھی آج میں بہت دنوں بعد گھر کر ناشتہ کر رہا تھا ناشتے سے فارق ہوا تو چچا گوسر کی کرسی اٹھا کر باہر لے آئے وہ بہت کمزور ہو گئی تھی جہانیہ پر شنوہ پر بھی بہت دیر میرے پاس بیٹھی رہی میں نے ان دونوں کے چہرے پر بھی دھوان سچھایا دیکھا وہ خوف کی اس لہر کو محسوس کرتے ہی برج کر رہ گئی تھی انہوں نے تو یہاں آنکھر سکھ کا سانس لیا تھا اور یہاں یہ نیا چکر چل پڑا تھا میں نے حویلی چھوڑ کر یہاں رہنے کا فیصلہ صرف اس لئے کیا تھا کہ میں ان کے چہرے پر سکھ اور سکون دیکھنا چاہتا تھا اگر وہ یہاں آنکھر بھی بے سکون تھی تو بھلا کیا فائدہ ان دونوں کی آنکھوں میں التجاہ تھی میں بار بار نگاہیں اٹھا کر جکا لیا کرتا تھا میری حیمت نہیں تھی کہ وہ ان سے نگاہیں ملا سکتا وہ دونوں تھوئی دیر تک میرے قریب باتھی رہی مگر پھر رمہ نے انہیں آواز دے لی اب میرے پاس کوسر تھی اس کے زرد چہرے پر چمکتے ہیں ذہین آنکھیں میرے چہرے پر جمع ہوئی تھی کیسی ہو کوسر شاید تمہاری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں نے گمگیر خموشی سے گبرا کر کہا ہم وہ چونگ اٹھی پھر بہت دیرے سے اس کے ہونٹے پر مسکراہت کی نمی سی تیار گئی میں ٹھیک ہوں وکار البتہ تم ٹھیک نہیں ہو اس نے ایسے انداز میں کہا کہ میں چونگ پڑا بڑا پھرسرار انداز تھا اس کا گیڑا الیجیہ اٹھاڑے ہوئے چوبتے ہوئے الفاظ یوں جیسے وہ میرے ذہن کے اندر جان کر میری کفیت جان گئی ہو نہیں میں نے جلدی سے نگاہیں اس کے چارے سے ہٹا لیں میں تو اب بلکل ٹھیک ہوں ہاں ابھی میرے پاؤں میرا بوجھ پرداشت کرنے کے قابل نہیں ہوئے ویسے میرا خیال ہے کہ میں بہت چال دیر چلنے پھرنے لگوں گا میں نے تمہارے پیڑوں کے زکموں کے بارے میں نہیں کہا میں اس سادو کی بات کر رہی ہوں اس کے جملے لیں میرے دماغ میں کئی دماغیں کر دیئے تھے کہ کیا کون سادو میں نے گبراں کو اس کی آنکھوں میں دیکھا وقار تم فضول باتوں میں اپنا وقت زائع کر رہے ہو جو کچھ تمہاری قسمت ہے اسے قبول کرنا تمہاری منچکوری ہے تمہیں ہر حال میں وہ سب کچھ قبول کرنا ہوگا وقار اگر تم اس میں کوئی پیسو پیش کرو گئے تو تمہیں ایک اور بہت برے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا اس کے باتیں خوفناک تھیں مجھے لگا جیسے میں بیچ منور میں چکر کھا رہا ہوں مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ وہ اتنا کچھ کیسے جانتی ہے وہ تو کمری سے ہی شادو نادر نکلا کرتی تھی میں کچھ سمجھا نہیں کو سر میں نے اپنے خوش کھلک و تھوک نگل کر تار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تم سب کچھ سمجھ چکے ہو تم سمجھتے ہو کہ یوں ہر ایک سے سب کچھ چھپا کر تم حالات کو اپنے کابو میں کر لوگے نہیں وقار حالات رفتہ رفتہ تمہارے کابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں بس ایک ہی طریقہ ہے کہ سب کچھ اپنی ذات پر جیل کر باقی سب کو بچا سکتے ہو کس طرح بے اکتیار میرے موں سے نکلا اور یوں گویا میں نے کوشش کر سمجھ ہر بات اور اپنی بیبسی کا اقرار کر لیا تمہیں سادو نے بالکہ کے پیچھے بلایا ہے وہ جانتا تھا کہ تم ابھی چننے کے قابل نہیں ہو مگر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ سنیارے بابا کی شفقت اور محبت تمہیں جادی کھڑا کر دے گی بس دو راتیں اور ان دو راتوں کے بعد جو دن نکلے گا وہ تمہارے لئے روشن ہوگا وقار مگر اس روشن دن میں تمہیں ایک بڑا فیصلہ کرنا ہوگا تمہارے سامنے دو راستے ہوں گے تمہیں ان میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوگا ایک راستہ تمہیں فوری طور پر بے اپنا قوت بخش دے گا مگر تمہیں اس قوت کو پانے کے لئے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی دوشہ راستہ تمہارے لئے عذیت ہو لائے گا مگر تم اپنے پیاروں سے جدہ نہیں کیا جاؤگے تمہیں ایک طویل اور پرخار راستے پر سفر کرنا ہے وقار مگر یہ عذیتناک راستہ بھی تمہیں بھاب میں بھی اپنا قوت کا مالک بنا دے گا یعنی بالا کر تم قوت کا سرچشمہ بن جاؤگے مگر راستے کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا ورنہ زیادہ نقصان تمہارا ہوگا اس کا نہیں وہ یوں بول رہی تھی جیسے ہم مولی بولا کرتے ہیں کوسر بڑی گہرے باتیں بول رہی تھی اس کی نگاہیں میری پشانی پر گڑی تھی اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی سامنے لکھا ہوا کچھ پڑھ رہا ہو وہ بہت سیدھی سادھی لرکی تھی یہ تو میں جانتا تھا کہ اسے پورسرار علوم میں بڑی دلچسپی ہے میں نے اسے قبل اسے ایسی کتابوں کا مطالعہ کرتے بھی پایا تھا مگر وہ اس حادثہ کی نعلوم پر دسترس حاصل کر چکی ہے اس کا نا تو مجھے ادراک تھا نا اندازہ آج اسے دیکھر اور اسے باتیں سن کر واضح ہو چکا تھا کہ وہ مکمل ہو چکی ہے اگر ایسا تھا تو وہ میرے لئے کسی نعمت سے کم نہ تھی مجھے اگر ذرا بھی اندازہ ہوتا تو میں اس سے پہلے ہی بات کر لیتا جہاں میں اسے جان کر حیرت زدہ ہوا تھا وہ مجھے اتمنان کا ایک گہرا احساس ہوا تھا کوسر میں نے سرگوشی کی وہ خموش بط بنی ابھی میری پیشانی کو تک رہی تھی کوسر تم کس حادث تک جانتی ہو کیا تم میرے ساتھ ہونے والے تمام حادثوں سے واقف ہو ہاں میں تمہارا سایہ بن کر رہی ہوں وقار تم نے تو شاید پہلے مجھے نظر بار کر بھی نہیں دیکھا مگر میں میں تو صرف اور صرف تمہارے لئے زندہ ہوں میں نے تمہیں ایک لمحہ بھی تندھانی چھوڑا ہے جب سے تم امروحہ سے یہاں آئے ہو میں تمہارے پل پل سے واقف ہوں اور میں تمہاری طرف بھرتے خوفناک قدموں کی چاپ سن رہی ہوں وقار تمہیں ایک طویل عرصے کے لئے سب سے جدہ ہونا پڑے گا مگر میں میں سایہ بن کر تمہارے ساتھ رہوں گی تمہاری حفاظت کرنے ہی کوشش کروں گی مگر تم سن لو شکونتلا کا وہ چاندی کا جو کڑا ہے تمہیں کسی بھی حال میں سادو کے حوالے نہیں کرنا شکونتلا مسومہ وقار تم اس سے وعدہ کار چکے ہو تمہیں یہ وعدہ وفا کرنا ہوگا ورنہ اس کی بٹکتی روح تمہاری رگوں سے زندگی کا ایک ایک کترہ میں چھوڑ لے گی سادو تم سے وہ کرا حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو سنبھال کر رکھنا وقار وہ اب بھی یوں بول رہی تھی جیسے اپنے ہواسوں میں نہ ہو جیسے کوئی اس کے اندر سے اسے یہ سب کلوارا ہو خوصر کا یہ روح حیرت انگیز تھا شاید گھر کے کسی بھی فرد کو بھی یہ اندازہ نہ تھا کہ تحریک کمرے کے کونے میں پڑی یہ مزدور لڑکی حیرت انگیز خوبی اور پھر اسرار کوفتوں کی مالک بن چکی ہے میں انجیب و قریب کتب کے مطالعہ کہ شعب کو جان کر تو حیرت زدہ ضرور تھا مگر میں نے اسے اتنی اہمیت نہیں دی تھی اپنے مسائلوں سے ڈسکس کرتا واقعی میں نے اسے نظر بھار کر کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اور وہ یہ اطراف کر بیٹھی تھی وہ صرف میرے لئے زندہ ہے پتہ نہیں یہ اس کا کیسا انداز تھا یا اس رشتہ دائی سے انجیب کا اظہار تھا میں کموش ہو کر آگیا اس لیے ایسا کہتے ہوئے نہ تو اس کے چہرے پر کوئی تاثر تھا نہ چہرے پر کسی قسم کے عصصات کے ننگ اس حالت میں کہیئے بات کو کسی حد تک لینا چاہیے یہ الجن مجھے بے کل کیا ہوئے تھی چاہتا تھا کہ کسی کے آنے سے پہلے ہی میں اس سے اور بہت سی باتوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اما ابھی تک وہ اچھی کھانے میں تھی شاید وہ دوپہر کے کھانے کے انتظامات میں مصروب تھی شنو آبا اور جہانی آبا بھی ان کے ساتھ مصروب تھی تایا شاید گھر پر نہیں تھے تایا انگن میں دڑی پر بیٹھی لے ہاف میں ٹانکیں ڈال رہی تھی چچی بھی ان کے قریب بیٹھی ساگ کٹ رہی تھی میں جانتا تھا کہ کچھ دیر میں یہ سب کام کتم ہو جائیں گے پھر میں اور کوسر نہیں رہیں گے اس لئے میں نے پوچھا وہ کڑے کو حاصل کرنا چاہتا ہے مگر کیوں اس نے اب تک ایسی کوئی بات مجھ سے نہیں کی پھر وہ کوشید چاچا رہی مو لڈن اور پوپی کی جان لینے سے پہلے بھی اپنا مدہ بیان کر سکتا تھا ہاں مگر وہ جانتا تھا کہ تم کسی دباؤں میں آئے بغیر کرا اس کے حوالے نہیں کرو گے وہ حویلی جا کر شکنتلہ پر قابل پانا چاہتا ہے مگر اس کرے کے بغیر اس علاقے میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا بے وکوف ہے وہ اگر اسے کڑا چاہیے تھا تو وہ یہ سب کرنے کی بجائے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا تب شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا میں نے گسنے میں کہا اب اگر وہ میری جان بھی لے لے تو وہ کڑا خاصل نہیں کر سکتا وہ باقی بڑا بے وکوف ہے وکار مگر کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کا زوال شروع ہوتا ہے تو وہ عقل سے انتہ ہو جاتا ہے سادو نے اپنے تمام کام انہی اونچے ہوتھ کنڈوں سے نکالے ہیں اس نے تمہارے صاحبی وہی چال چلنے کی کوشش کی ہے مگر یہی کوشش اس کے زوال پر ختم ہوگی وہ تمہارے لئے ترنوالہ تو ثابت نہ ہوگا تمہیں بڑی ہی میند کرنا پڑے گی مگر بالاخر بالاخر تم اسے چونٹی کی طرح مسل دوگے مگر لوکار دو باتیں یاد رکھنا تمہارا یہ فیصلہ ہے کہ تم انگوٹھی اتار کر اس سے ملو گے اور کوئی آیت بھی نہیں پڑھو گے تمہارے لئے بے اپنا خطرناک ہوگا انگوٹھی اس میرے بابا کا وہ خسار ہے جس میں وہ قدم نہیں رکھ سکتا اسے اتار کر تم اس کے رحم و قرم پر آ جاؤ گے اور بڑی آسانی سے اپنا مقصد پورا کر لے گا آیت پڑھنا اس کے ہر حربے کو نکام بنا دینا والا ہتھیار ہے اسے خود سے جدہ کرنے کا سوچنا بھی تمہارے لئے خطرناک ہوگا وہ لمحہ بار کو رکھی تو میں بول اٹھا پھر میں اس سے اب کیسے جان پر ہوں گا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے میں تمہیں بتا رہی ہوں نا کہ وہ تم سے کڑا حاصل کرنا چاہتا ہے شکونتلا کا کڑا مگر وہ حاصل کر کے اس سے کیا ملے گا وہ شکونتلا کی روح کو قابو میں کرنا چاہتا ہے وہ سوامے جگندرنات کی بیٹی تھی جگندرنات کی سینے میں دفن تمام علم کی وارث ہیں وہ اس کے اندر جذب تمام گفتوں کو قابو کرنا چاہتا ہے وہ ان پورسرار گفتوں سے غلط کام لینا چاہتا ہے وقار وہ دوسرے کے لئے عطا بن کر رہنا چاہتا ہے وہ شکونتلا کے ذریعے پرکاش کی روح کو بھی قابو کر لے گا اسے اپنا آلہ کار بنا لے گا شکونتلا کی روح کو مولک کر دے گا تمہیں ایک لمحہ بھی سکن سانس نہیں لے پاؤ گے اسے قبل میں اسے کچھ اور پوچھتا اممہ تھان میں چاہوہ لے کر آگئی ان کے قریب آنے پر میں اور کوسر دونوں چونک اٹھے تھے اممہ کوسر سے کہہ رہی تھی کوسر چندہ یہ چاہوہ زلا چک دو میں سانگ چڑھا دوں میں نے دیکھا کہ کوسر چونکی تو تھی مگر وہ خالی اور ذہن سے نتک جا رہی تھی یوں جیسے ہو نہ تو انہیں پہچانتی ہو نہ ان کی بات سمجھی ہو میں نے جلدی سے کہا اممہ کوسر کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے لائیے میں چک دوں بابلی ہو گیا کیا پھر وہ کوسر کی طرف پلٹیں ایک ہاتھ اس کے کندے پڑھا کر تھوڑا سا جھکیں کوسر بیٹا کیا ہوا اتنا کہہ کر انہوں نے ہاتھ کی پوچھت سے اس کی پریشانی سے چھوا پھر یوں اچھر پری جیسے بچوں نے ڈانک مار دیا ہو اے ہائے یہ تو بکھار زیتہ پڑھ رہی ہے ارے بابی دلھن انہوں نے پلٹ کر تائی کو آواز دی جلدی سے آئی ہے انہوں نے تائی کو اپنی جائنیم دیکھتے پا کر کہا میں پریشان ہو گیا میں نے کوسر کا ہاتھ پکڑ کر زور سے دوبایا نام علم کیوں ایسا لگا جیسے وہ ابھی تک بے ہوش ہے خوش میں نہیں آئی مجھے جلدی اس کا ہاتھ چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ کسی انگارے کی طرح بہک رہا تھا تائی آ چکی تھی وہ کوسر کی حالہ دے کر پریشان ہو گئی اب اس کی آنکھوں میں کچھ زندگی کے اثرات پیدا ہوئے تھے اس کی پتریاں متہڑی ہوئیں تو حیرانگی کا تاثر پھیل گیا اس نے باری باری ہم سب کو دیکھا پھر بولی کیا ہوا سب ٹھیک ہے نا آرے تمہاری حالت بہت خراب ہے تمہیں باہر نہیں آنا چاہئے تھا اتنا تیز بکھار ہے اور تم تھنڈ میں یہاں گئی تائین تائیاں کے پلنگ کے پائنٹی کو تے کی ہوئے رضائی اٹھا کر اور اس کے سکڑے ہوئے وجود پر ڈالت ہوئے کہا جاتی گرمیوں اور آتی سردیوں کا موسم تھا جیسے ہی بڑا منوس ہوتا ہے یہ موسم آرے دعا تو دے دیں اما نے تائیسی کہا کھاتی کب ہے سمن کو بلاؤ وہ اندلت آئے اتنا کہہ کر وہ مو اوپر کی طلب پھائے کر چچا کو آوازے دینے لگیں چچا شاد اوپر تھے اما میں ٹھیک ہوں اچھا نہ کورسر نے آواز دے لی تم ٹھیک نہیں ہو کورسر میں نے دیرے سے کہا تمہیں بہت تیز بکھا رہے نہیں تو کس نے کہا تم سے وہ اب بلکل نارمل لگ رہی تھی اس کے چہرے کی پلاہ ہٹ کتم ہو چکی تھی چہرے پر چھائر سکود ناپید تھا اور آنکھوں میں ذہانت کی چمک کے ساتھ زندگی بھی چمک رہی تھی اس نے اپنی کلائی میری طرف بڑھا دی دیکھو تو ٹھیک ہوں میں میں نے اس کی کلائی تھامی اور بونچ کر رہ گیا وہ واقعی ٹھیک تھی انگارے کی طرح دیکھتا ہوا ہاتھ اس وقت بلکل نارمل تھا میں اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا تم کیسے ہو تمہارے پیڑوں کے زکھم ہم باب بتا رہے تھے کہ یہ حیرت انگریزہ تک ٹھیک ہو چکے ہیں ہاں میں ٹھیک ہو میں علیج کر رہ گیا کوسر اگر کسی خاص کفیت کے ذریعے اثر بولتی رہی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں پھر طریقی میں تھا جانے اس پر یہ کفیت دوبارہ کب تاری ہوتی اور کب میں مزید کچھ باتیں جان پاتا بارحال بات وہی کی وہی رہ گئی چچا نیچے آگئے تھے مگر کوسر نے کمرے میں جانے سے انکار کر دیا اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے باتیں کرنا چاہتی ہے تائے نے بولا کہ اس کی پیشانی چھوئی تو خود بھی حیرت زدہ رہ گئی اس کی زیدنے انہیں چھپ کروا دیا اور اس کی طرف سے متبین ہوگر پھر انگر میں جان بیٹھیں اب جہانی آپا چاول کا تھا لے کر چاول چننے بیٹھ گئیں کوسر کے اس روپ نے میرے حجیان کو بڑھا دیا تھا وہ میرے لئے ایک ایسی اہم خستی بن گئی تھی وہ بہت کچھ جانتی تھی یہ سب کچھ وہ کیسے جان گئی تھی میں یہی ملوم کرنا چاہتا تھا مگر اس میں زوری نے بیبسی کا شدہ سے احساس دلایا چلنے پھرنے کے قابل ہوتا تو کو دوسر تک چلا جاتا اور اس سے کون سے سب کچھ پوچھتا اب تو سارا مسئلہ اس سے ملاقات کے بعد ہی حال ہوگا وہ ناشتے کے بعد کبھی کبھی باہر آ جاتی تھی اور یہ وقت ہوتا تھا جب سب برامدر میں موجود ہوتے تھے میں بہت دیر تک اسے دیکھ دیکھ کر سوچتا رہا وہ جہانی آبا سے کپڑوں کے نمونے پوچھتی رہی اس کے چیرے کے تاثرات اس حال تک تبدیل ہو چکے تھے کہ مجھے یہ بھی سوچنا پڑا کہ کیا کچھ دیر پہلے میں نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا تایا بھی آ چکے تھے اماں نے اطلاع دی کہ وہ کانچر فدین کے ساتھ امروخہ جا رہی ہیں تایا بھی ان کے ساتھ جائیں گے میرے لئے شگفتہ کے والد سے بھی بات کرنا چاہتے تھے میں یہ سن کر بیچین ہو گیا اب تو حالات کا تایا کو اندازہ تھا اور اماں کو بھی ان کا یہ فیصلہ بے وقت تھا میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر اماں کا کہنا تھا کہ وہ حالات سے ڈرنے والی نہیں ہے بلکہ پچھلے پچیس بڑا سے ایسی قسم کے حالات میں زندگی گزار رہی ہیں اگر شگفتہ اور ساتھ قسمت میں بھی یہی حالات ہوں گئے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا میرا کہنا سنا بیکار ہو چکا تھا شرف الدین کا جانا میرے لئے جان لے وا تھا میں کوسر کے بارے میں سب کچھ بتا کر اس سے مشورہ کار لینا چاہتا تھا وہ سارا دن انتظار کے کفیت کی نظر ہو گیا کوسر حسنہ ومول شام تک نیچے رہی سب ہی وہاں چمرے تایا مجھے حسنتہ لے جانے کی بجائے کمپورڈر کو لے کر آگے اسے میری پٹی کھول کر زکھم جو اب خراؤنڈ بنتے جا رہے تھے ساپ کر کر دوبارہ پٹی باندھی آج تو مجھے کچھ دیر چلایا بھی اور میں یہ دے کر ہارت سے در آگیا تکلیف کل کے مقابلے میں بہت زیادہ کم تھی یہ جان کر میں بہت خوش ہو گیا شام کو شرف الدین آگیا وہ پوری تیاری سے آیا تھا چھوٹا سا چمرے کا بیگ اس کے ساتھ تھا اور تایا بھی تیاری کھار چکے تھے تایا نے کافی رات تک مطلب قسم کی نصیحتیں کی اپنا کیال اپنے کو کہا چچا کے سر میری دیکھ باگ کی ذمہ داری ڈالی اور کہا دیا کہ میں ایک روز چھوڑ کر میری پٹی بھی تبدیل کروا دیا کریں اب میں گسل کھانے تک انام سے چلا جاتا تھا میں نے رات کو شرف الدین کو کوسر کے بارے میں سب بتا دیا وہ ہن کو کی طرح سنتا نہ پھر بولا کہ وہ ہمارے لیے ضرور کچھ کر سکتی ہے اس دوران میں اس سے زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر لو اس کے سونے کے بعد میں دیر تک چانگتا رہا مجھے اپنے کیا ہوئے فیصلے پر نظر ثانی کرنا تھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سادو کے پاس تنہا جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ شرف الدین امروہ چلا جائے میں اسے کسی خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا میں اپنی جہن کے عذاب خود اپنی ذات پر جین نہ چاہتا تھا میں نے اسے زیادہ سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے اگلے روز صبح کی گاری سے شرف الدین اور امہ اور تایا چلے جاتے ہیں شرمہ ان چچا کو چکمہ دینا مشکل نہ تھا وہ کبوتربازی کے شکین تھے میں نے سوچ لیا تھا کہ آپ اس سادو سے بات کیے بھی نہ میں کوئی راستہ اکتیار نہیں کر سکتا اگلے روز امہ اور تایا مجھے ہزاروں نصیحتیں کرتے ہوئے امروہ چلیں گے شرف الدین مطمین تھا کہ میں ابھی بلکل تندرست نہیں ہوں اسی لئے اتنے روز گھر پر ہی انام کروں گا اس کا خیال تھا کہ میرے اچھی ہونے تک میں لوٹ آوں گا تب مل کر آگے کے بارے میں سوچیں گے ان لوگ کے روانہ ہونے کے بعد میں نے زیادہ دیر نہیں لگائی سب سے پہلے میں نے وہ چابی دیکھی جو لنٹر نے دی تھی یہ اس کمرے کے چابی تھی جس میں میں نے رحیمہ کو دفنایا تھا میں یہ سب میں سب سے پہلے اسی کمرے کو دیکھنا چاہتا تھا رحیمہ کی لاش نے مجھے پریشان کیا ہوا تھا اس کا حسطار میں ہونا کروٹ لینا اور یوں حیبتناک صورت میں نظر آنا کبھی کبھی تو مجھے ایک خواب لگتا تھا مگر کبھی کبھی ایک نامعلوم سا خوف مجھے اس کے حقیقت ہونے کا احساس بھی دلاتا تھا پھر اس چابی کا لیڈن کے پاس سے نکلنا اس کا کہنا تھا کہ یہ خوشش چچا نے دی ہے یہ سب میرے لئے بڑا الچا ہوا اور پریشان کن کر دینے والا معاملہ لانگ رہا تھا میں اپنے ذہن کو ان ارجنوں سے اپنے نجات دلانا چاہتا تھا پھر میرا ارادہ ساتھ اسے ملنے کا بھی تھا میں کوسر سے چند معلومات کی وضاحت بھی چاہتا تھا میں جانتا تھا کہ تائی شام کو کسی ملاد میں جانے کا ذکر کا نہیں تھی انہیں اور جہانی آبا کو ملاد میں جانا تھا گر میں سیف شنو آبا میں اور کوسر رہ جاتے چچی اور چچا وائی سے بھی زیادہ رہا تھا اور اوپر ہی رہتے تھے میں شام کا انتظار کر رہا تھا وقت یوں گزر رہا تھا جیسے کہ مجھے زرچ کرنا چاہتا ہو آنگر میں بڑی دوپ گیر میرے سوس انداز میں دیوار کی طرف سڑک رہی تھی میرے جی چاہ رہا تھا کہ دوپ کو کھینچ تان کر دیوار سے اس طرح سے لڑکا دوں مگر یہ کتیاں بیوہ کفی کی سوچ تھی تائی میرے قریب بھی بیٹھی تھی اپنی طرف سے میری دل جوئی کرنے کو مسلسل بولے جا رہی تھی میرے جی چاہا کہ منا چپ کروا دوں میں سوچ رہا چاہتا تھا مگر خموشی کو ترس رہا تھا جیسے تیسے شام ہوئے تائی اممہ نے جانے کی تیاری شروع کی تو میری کفیت عجیب سی ہو گئی میں دن میں کئی بار اور کافی دیر تک چال کر اپنا اتمنان کر چکا تھا کہ اب مجھے چلنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی تائی کے جاتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا چونوں آپہ اس وقت کپرے دوڑے تھیں ہس میں تو کوئی چچی چچا کو لے کر اوپر کمرے میں جا چکی تھی انہیں ہال وقت ان کاغذات کی فکر تھی جو ہمارا وکیل آبی تک لائے آنے تھا اممہ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ امروحہ سے واپس آ کر ریو سے بلوائیں گی انہیں گھال بن چچا کے کان بڑھنا تھے اور یہ ان کے لئے بہتنی موقع تھا میں ہلکے ہلکے قدم اٹھاتا ہوا کوسٹر کے کمرے میں داکل ہوا کوسٹر اپنے چھوٹے سے پلنگ پر لیٹی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی لیم کی روشنی میں اس کا چہرہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا ایک تیم تماہر سی تھی جیسے اندر شولے بڑک رہے ہو میں بے آواز چلتا ہوں اس کے قریب پہنچ گیا کمرے میں باہر کی نسبت کافیوں دے رہا تھا وہ کھڑکیاں روشن دان بند کیے رہنے کی عادی تھی صرف ایک لیم تھا جو اس کے سرحانے چال رہا تھا اس کی روشنی اس کے چہرے تکیوں کتاب پر پا رہی تھی میں نے چکر اس کتاب کا نام پڑھنے کی کوشش کی تب ہی میں نگاہ اس کے تکیے کے کونے پر پڑی ہاں میں بے ساکتا چیخ اٹھا میرے چیخ باہر تک گئی تھی مگر کوشش حیرت انگیز حد تک بے خبر رہی اور وہ تالے میں گڑک رہی میں جس چیز کو دیکھ کر چکا تھا وہ بچھو تھا تکیے کے نیچے سے نکل کر آہیست آہیستہ اوپڑ آ رہا تھا مجھے خوف ہوا کہ یہ کوششش کو ڈنگ نہ مار لے میں نے لپک کر کوششش کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا چیخ اٹھی کیا ہے کون کون ہے پھر مجھ پر نگاہ پڑتے ہو پور سکون ہو گئی تھی کیا بات ہے وکار میں نے یوں ہونٹو پر انگلے رہا کر اسے چپ کروایا جیسے بچھو ہماری گفت کو سن کر ہماری طرف لپک پڑے گا میں نے نگاہیں ابھی بچھو پر جمعی تھی میں نے اس پر سے نگاہ ہٹھائے بغیر کوششش کو بیٹ کی آرام تھی کوششش پر ہٹھایا اور خود اس کوششش پر رکھا کوشششن لے کر آہی سا آہی سا دبی پاؤنس بستر کی طرف بڑھا میں اس خطرناک اور قاتل بچھو کو کوشششن کے نیچے دوبار کر پکر لینا چاہتا تھا اس دوران میں شاید کوسر بھی اسے دیکھ چکی تھی وہ ایک دم چیک ہوتھی وکار اسے پکرنا نہیں مارنا نہیں اس کی آواز میں بھی اپنا مرشہ تھی میں جھٹکے سے سرموڑ کر اسے دیکھا کیا مطلب اسے یوں ہی چھوڑ دو پاغل تو نہیں ہو گئی تم اتنا کہہ کر میں پھر اس جانی متوجہ ہوا میں نے چاہتا تھا کہ بچھو میں ہی نظرگوں سے ہو جل ہو وکار میری بات سنو وہ پھر چکی بولا میں سنو رہا ہوں میں نے اس کی جانی دیکھے بغیر جواب دیا یہ میری پلنگ کے برابر میں رکھی میں اس پر بلیڈ پڑھایا وکار اس سے اپنی اس انگلی پر چیرہ لگاؤ جس میں تم نے ہنگوٹی پینی ہوئی ہے اس کی یہ بات سنو کر میں ساکت رہ گیا وہ کہہ رہی تھی کہ کھون کے تین کترے اس بچھو پر ٹپکا دو میری بات مانو وکار وہ ہسٹرائی انداز میں چیکی تھی چاند لمحے میں ساکت رہ کر سوچتا رہا کہ اس کے قرے پر عمل کروں یا کشن سے اس بچھو کو دبا کر اسے کابو کرنے اور پھر ماننے کی کوشش کروں وکار اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اس بچھو کے مرتے تین اور بچھو اس کمرے میں پیدا ہو جائیں گے تم انہیں بھی مار دوگے تو تم اپنے سامنے نو بچھو پاؤ گے وکار خدا کے واسطے وہ ہی کرو جو میں تم سے کہہ رہی ہوں وہ مجھے ششو بیچ میں دیکھ کر ڈو پڑی تھی شاید اسے کھوکتا کہ میں اس کی بات کو اہمیت نہیں دوں گا پتہ نہیں کیوں میں نے کشن اپنے ہاتھ سے پھینک دیا میں نے لمحہ بار کو پلن کے بڑا بڑکی میں اس پر نگاہ ڈالی وہاں لیم کی کرنوں میں بلیڈ بلیڈ چمک رہا تھا میں نے اللہ کا نام لے کر بلیڈ اٹھا لیا میں نے نگاہیں اب بھی اس بچھو پر تھی جو رینگ تو وہے تکیے پڑھا گیا تھا اور نہ ملوم کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہو حلانہ کے وہ ایک چھوٹا سا بچھو تھا جو کہ عام توپے ہوتا ہے اس کی آنکھیں ممکن ہیں دن کے اجالے میں اور دوب میں لوگوں کو نظر آ جاتی ہو اس کی نگاہ اچھی ہو مگر مجھے نہ تو اس کی آنکھیں نظر آئی تھی نہ آئی ہی ہاں اتنی تیز روشنی تھی کہ بس ایک احساس تھا جیسے کہ وہ مجھے گھو رہا ہو میں نے اپنی گدی پر پسینے کو سر سراتے میں سوس کیا تو لمحے بار کو خوبصدہ ہو کر اچھر پڑا میں نے دوسرے ہاتھ کو گدی پر راک کر یوں جٹکا دیا جیسے وہاں موجود بچھو کو جٹک رہا ہو مگر گلی انگلیوں نے احساس دیا کہ وہاں بچھو نہیں پسینہ تھا خود پر قابل رکھو وکار جلدی کرو بلیٹ کی نوک سے اس انگلی کے درمیانی پور پر ڈھاک دی جس میں فروزے کی انگوٹی پہنی ہوئی تھی میرے دیکھتے ہی دیکھتے پور پر سے خون کا کترہ چمک اٹھا میں نے آنکھیں بند کر کر بڑی تیزی سے بلیٹ کی نوک کھینچ لیں ایک چیرہ سا لگا اور خون لکیر بند کر بیا گیا میں نے چھوڑی سے خون ٹپکنے سے پہلے ہی انگلی این بچھو کے اوپر کر دیا جو ہی کھون کے کترے بچھو پر ٹپکے ایک دعوان سے اٹھا جیسے میں نے اس پر چلتا ہوا ایسا کوئی تیل ڈال دیا وہ ترپا اور اچانک ساکت ہو گیا کافی دیر تھا کہ اس میں سے دعوان اٹھتا رہا میں پتھر کے بھوٹ کی طرح کریا اسے دیکھتا رہا مجھے کوئی احساس نہ آتا کہ میں یہاں تنہا ہوں یا کوسر یہاں ہے میں نے گایا بھی بچھو پر لگی تھی ایک انجانہ سا کھو تو پھر زندہ نہ ہو جائے پتہ نہیں اس میں ایسا کیا تھا میں حیران پریشان کرتا کہ چینل اپنے کندے پر میں نے کوئی لیمٹس محسوس کر کر اچھا پڑا میں نے پلیٹ کر دیکھا کوسر تھی اس کی آنکہ بیپنا سرکھ ہو رہی تھی چینل پر عجیب پورس رازی مسکراہت تھی وقار کیا تم نے اس بچھو کو اپنانا چاہتے ہو وہ یوں بولی جیسے وہ کوسر نہ ہو کوئی اور ہو اس کی آواز میں ایک سنس نہ ہٹ سی تھی لیکن کیا کیا کوسر کیا کہہ رہی ہو تم میں حیرت سوچا پڑا تھا نہ ملم کیوں مجھے میں سوس ہوا کہ جیسے کوسر اپنے ہواسوں میں نہ ہو میں نے اسے دونوں کاندوں سے پکھلیا کوسر میں نے اسے کسے چنچوڑا ہاں تم تم ٹھیک تم ہو نا کوسر میں اب بھی اسے تھامے ہوئے تھا پھر اچانک ہی بے ساکتا چیک اٹھا اس بات نے مجھے حیرت زدہ کر دیا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی تھی کوسر تم تم ٹھیک ہو تم کھڑی ہو سکتی ہو میں چیکتا چلا گیا فرطے جذبات میں میں اس بچھو کو بھی بول گیا تھا جو اب بھی تقیب اور بے حیث و حرکت پڑا تھا اور میں اپنی اس انگلی کو بھی جس میں مسارل سال کھونٹا رہا تھا میں چھتا ہوا کمرے سے بائے نکل گیا میں گھر کے دوسرے لوگوں کو یہ خوش خبری سنانا چاہتا تھا کہ کوسر ٹھیک ہو گئی ہے وہ جو پیداشی مزور تھی وہ جس کے علاج پر تایا اور اببہ نے پیاسہ پانی کی طرح بہایا تھا وہ جسے درکٹر چواب دے چکے تھے وہ اس وقت اپنے پیروں پر کھڑی ہے چند لمحے پہلے ہی تو میں نے اسے اپنے بازوں میں بھائی کر اس کے پلنگ سے اٹھایا تھا میں ایک چی کو پکار سننکر جہانی آپا شنو آپا کمرے میں باغتیوں ہی داخل ہوئی پھر وہ دونوں ہی آنکھیں پھا کر کوسر کو دیکھنے لگی میں نے باہر نکل کر زور زور سے چچا کو آوازے دی چچی کو پکارا وہ دونوں ہی ہوا اس بھاگتا سے سینیاں وہ پھلانگتے نیچے پہنچ کے ان دونوں کے رنگ سے فید پار چکے تھے کیا ہے وقار کیا ہے چچا نے آتے ہی مجھے پکر لیا چچی روحانسی ہو رہی تھی اور خوبصدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی شاید وہ دونوں سمجھے تھے کہ پھر کوئی نئے کہ آمد بڑھ پا ہو گئی ہے چچا گھبرائے نہیں سب ٹھیک ہے چچا میں نے ان کی حالت کے پیش نظر انہیں کندر سے پکھا لیا پھر کیا یہاں نوٹنگی کا تماشا اور آئیل جو اس بڑی طرح سے چلا رہے ہو وہ اقدامی گھسے میں آگئے نوٹنگی کا نہیں چچا قدرت کا تماشا دیکھ رہا ہوں اللہ کا قرم دیکھ رہا ہوں چچا آئیے آئیے دیکھئے قدرت کیا کر سکتی ہے میں نے انہیں کوسٹر کے کمرے کی طرف کھانچا وہ بڑے گوھر سے مجھے دیکھ رہے تو ان کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ابھی کچھ نہیں سمجھے ان کے چہرے پر چینک پھیل جانے ماری گبرہار تو اب نہ تھی البتہ تیوریوں پر بار ضرور پار گئے تھے چچی ابھی خواست پاکتا تھی میرے اور چچا کے بیچے کسی ممول کی طرح چلنی آ رہی تھی میں انہیں لیا ہوئے کسٹر کے کمرے میں داخل ہوا تو حیرت کا ایک اور چدیر جتکہ لگا وہ بیت سود سی اپنے پلنگ پر پڑی تھی جہانی آپ اور چینک پر اسے آوازیں دے رہی تھی میں چچا کو چھوڑ کر کسٹر کی طرف لپکا اس کا چاہرہ لٹھی کی طرح سپید ہو رہا تھا وہ شاید بھی ہوش تھی میرے قریب پہنچے جہانی آپ اس کے تلگے اور چینک پر اس کے ہتے دیا سے لانے لگی کیا ہوا کیا ہوا اسے چچا بھی اس کی ہارہ دے کر گبرہ آگئے یہ تماشاں دکھانے کے لئے لائے تھے تم وہ اس پہشانی میں بھی گصہ کرنے سے باز نہ آئے اور میری طرف پلٹ پڑے چچی پانی لائے میں نے ان کی باتوں کا نظر انداز کر کے کہا چچی ہلٹے قدموں اور لوٹ پڑی چندی لمحہ بعد وہ پانی کا کٹورا لیے واپس آگئی میں نے پانی کے چھنٹے کسٹر کے چارے پر ماریو اس کے بند ہونٹوں سے کٹورا لگا کر کچھ پانی موں میں انٹیڑنے کی کوشش کی کیا ہوا تھا اس دورہ میں میں نے پلٹ کر جہانی آپ سے پوچھا شاید کسٹر سے بھی ہوش ہو گئی تمہارے چیکر بھائی جانے پر ہم لوگ یہاں داخل ہوئے تو یہ ہرار پریشان ساکت کھڑی تھی اس نے اپنے پانیوں کی طرف دیکھا میں آ کر اسے لپٹ گئی تب ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ لہر آ کر گرنے والی ہے میں اسے پلنگ تک گسٹ لائی اور پھر اسے لٹا دیا اور بس یہ ایسے ہی پڑی ہے جہانی آپ نے بتایا تو میری پرشانی اگڑم سے ختم ہو گئی میں مسکرانے لگا وہ یکین کچھ سے اور حیرت سے بھی ہوش ہو گئی تھی ایسی حیرت میں تو آدمی کچھ سے مار بھی سکتا ہے چمندار آنکھوالی یہ مزور لڑکی دوسروں کو دیکھ کر کتنی خسرت کرتی ہوگی کہ کاش وہ بھی اسی طرح انہیں کی طرح چال پھر سکتی سالوں علاج ہونے کے بعد تو شاید اسے بھی سبر آ گیا ہو اس نے اسی مزوری کو اپنا مقدر سمجھ لیا ہوگا پھر ایسے میں اچانک ہی وہ اپنے پیروں پر کری ہو گئی بس سختا گیا ارادی طور پر تو بات سمجھ میں آنے پر اگر ایسا نہ ہوتا تو بھلا کیا ہوتا آرے کیا ہے یہ سب تم تم وکارو لسن تم مسکرارے ہو خوش ہو رہے ہو اسے دیکھو یہ مر نہ جائے کہیں چلچل جنچلا کر گولے ان کا جنچلانا بس سبب نہ تھا وہ اب تک کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے اور نہ ہی ہمیں کچھ بتانے کا موقع ملا تھا میں تو انہیں کچھ بتایا بگر یہاں اسی دیل آیا تھا کہ وہ کوسر کو اپنے آنکھوں سے کھڑا ہوا دیکھیں گے تو یہ ان کے لئے سرپرائز ہوگا مگر یہاں آ کر معاملہ یہ الٹا ہو گیا تھا اب میں اس کی طرف سے مطمئن تھا خدا نہ خاص تھا اس کی موت کا دھر بھی نہیں تھا اس لئے کہ وہ ماشاءاللہ بلکو ٹھیک تھی گہری گہری سانس لے رہی تھی چارے کی سفیدی آئیسہ آئیسہ کام ہوتی جا رہے تھی وہ یقینہ کچھ تیر کے بعد اٹھ بیٹھیں خدا نہ کرے چچا کیوں ایسی بدفال مو سے نکالتے ہیں مجھے چچا کا اس طرح کہنا بہت برا لگا مگر میں اس کوشی کے موقع پر کوئی بد مزگی نہیں چاہتا تھا اس لئے مسکرہ کر بولا اب تو اسے صحیح مانو میں زندگی ملیا چچا آپ بیٹھ جائیں کوسر بلکل ٹھیک ہے پھر میں نے انہیں بتایا کہ کسنا سے اچانک وہ اپنے پروں پر کھڑی ہو گئی بیچو کا ذکر سنکہ وہ بیچان ہو گئے تھے چچی اور بہنوں کے چارے پر بھی بیکھلی چھا گئے تھی پھر پھر وہ کہاں آئے بیچو چچا نے فرانہ نہیں پوچھ لیا تب میں بھی اچھت پڑا مجھے کوسر کی حالہ دیکھ اسے بلکل فراموش کار بیٹھا تھا وہ وہ یہاں تھا میں نے کوسر کے ساتھ کے نینچے رکھے تکیہ کی طرف اشارہ کیا پھر دوسری لمحے کوسر کو ایک بار پھر دونوں بازوں میں بار کر بستر سے اٹھا لیا دونوں بہنے اور چچی چیک کر کمرے سے باہر دھونی بیچو کا خوف صرف میرے ہی نہیں باقی گھر والوں کے دلوں میں بھی بیٹھ چکا تھا چچا گرنگ بھی سپیر تار گیا تھا وہ اپنے پیروں کو جتا کر فرش پر چاروں طرف دیکھ رہے تھے چچا تکیہ اٹھا کر دیکھے میں چھلایا چچا نے لپک کر تکیاں اٹھایا مگر وہاں کچھ نہیں تھا البتہ میں نے یملی سے نکلے ہوئے خون کے چاند کترے اس جگہ پر جذب ہو کر اپنے انشان چھوڑ گئے تھے خون کوسر کو دیکھو اسے بیچو نے دنگ تو نہیں مار دیا چچا بہت اخواسوں کی طرح چیک اٹھے چچا یہ میرا خون ہے میں نے زور سے چیک کر کہا ان کی بخلاہت نے مجھے ہر درجہ نروس کر دیا تھا میں اب بھی کوسر کو اپنے بازوں میں اٹھائے کھڑا تھا ہاں تمہارا وہ ہونکوں کی طرف میں ہی طرف دیکھنے لگے ہاں میری یملی کٹ گئی تھی اب بیچو کو تلاش کرنے وہ چچا بڑی شدہ مند کے ساتھ بیچو کو تلاش کرنے لگے کافی دیر بعد بھی کہیں اس کاتا پتہ نہ ملا تو میں نے جہانیاں پکا وازی ان کی آنے پر ان سے کہا کہ وہ وہ کوسر کی کرسی پر پڑا گردہ جار دے انہوں نے بڑی اتیاد کے ساتھ گردہ جارا پھر دوبارہ بچھا دیا تو میں نے کوسر کو اس پر لٹا دیا اب جہانیاں پا اور چنو آپا کے علاوہ چچی بھی کچھ پر سکون ہو گئی تھی مگر ان تینوں کی نگاہیں اب بھی یہاں وہاں بیچو کی تلاش میں بٹک رہی تھی میں کوسر کو پھر ارام دے کرسی پر لٹا گر اس کے پلنگے پاس آ گیا میں نے اور چچا نے بڑی اتیاد سے اس کی بیستر کی چادر گردہ اور تکیاں جار کر دیکھا میں نے اتیاد پلنگ پر بھی زور زور سے ہاتھ مارے کہ کہیں بان میں چپک کرنا بیٹھا ہو مگر وہاں بھی کوئی نہ آ تھا ہے یہ حیرت انگیس بات تھی کہ بے حصو حرکت ہو جانے والا بچویس پور سرارہ انداز سے گائب ہو گیا تھا بہرحال یہاں کونسی بات ہے جو پور سرارہ سے مبڑا ہو ہم تھکھ ہار کر بیٹھ گئے میں نے کوکلے لہجے میں بیٹھنا اور چچی چرچا کو انتبیناں دلائیا وہ خوف زدہ نہ ہو مگر میادی لندر سے لرزہ تھا خدا سے دعائے مانگ رہا تھا کہ وہ ہم پر رہم کرے ہم سب کوسر پلنگ پر لٹا کر اس کے گرد آ بیٹھے تھے جہانی آپا شنو آپا پھر اس کے تلویہ اور ہتے لیا سے ہلانے لگی تھی میں نے جو پھر کوسر کو کئی آوازیں دی مگر یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت گیاری نیند سو رہی ہے میں نے انگوہ پھر اس کے چائر پر پانے کے چھنٹے مارے اس بار اس کی لمبی لمبی پل کے لرز اٹھی اس نے گبرا کر آنکھیں کھول دی اس کی چمک دار آکھوں میں بے اپنا زنگی کی چمک تھی اس نے ہم سب کو باری باری دیکھا پھر اچھانا جھٹکے سے اٹھ باتھی چچا اور چچی ایک بار پھر اچھر پڑے اس بچاری کو تو کروٹ دلانا پڑتی تھی یہ خود بہت کیسے اٹھ باتھی آرے کوسر ہائے میں صدقے چچی لپا کر اس کی طرف پڑھیں چچا کی بھی بانچی پھیل گئی وہ کوسر کی بھی حالت اور کوسر کی بھی حالت دیدنی تھی وہ کبھی اپنے آنکھوں اور کبھی ہم سب کو دیکھ رہے تھے اس کے ہونٹ لرز رہے تھے فرتے جذبہ سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھے اور چھت کی طرف دیکھ دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرنے لگی ہم سب کی حالت عجیب سی ہو رہے تھی خاش تایا اور امہ بھی آؤتے یہ خیال آتے ہی تائی کا خیال آیا اور میں چونگ اٹھا پھر مجھے یاد آیا کہ جہانی اپا تو ملاد میں گئی تھی جہانی اپا اور تائی کہاں ہے وہ چھنے میاں کے گھر چلے گئی تھی مجھے یہاں چھوڑ کر یہ سنکر کوسر چکوٹی جہانی اپا انہیں بھلا لاؤ میں تیزی سے بائی لپکہ جاتے جاتے بھی میں نے چچا سے کہا کہ آپ لوگ اس کمرے سے نکل جائیں اور دروازہ اچھی طرح سے بند کر دے پتہ نہیں میں نے ایسا کیوں کہا تھا اس لیے کہ کتہ بلی تو نہیں تھا کہ بندروازے سے نہ نکل سکتا ہو اسے تو نکلنے کے لیے جڑی ہی کافی تھی یہ سب میں نے اس وقت نہیں کافی بات میں سوچا تھا اب یہ واقعہ لکھتے ہوئے سوچ رہا ہوں میں یہ سب اس میں تو ایسی بات ہو اس وقت تو مجھے ایسی بات ہو کا کوئی خوش نہ تھا میں گلی میں تیزی سے قدم اٹھاتا چلا جا رہا تھا چنے چچا میاں کا گھر پچھلی دو گلی چھوڑ کر تھا ابھی میں نے گلی عبود بھی نہ کی تھی کہ میں تھٹا کر روگ گیا مجھے خیال آئے کہ میں تیز سے کیا بکھوں گا اور بتا بھی دوں گا تو اول تو وہ یقین ہی نہیں کریں گی دوسری بات یہ ہے کہ اگر یقین کر بھی لیں گی تو کیا خوشی اور حیرت سے مارنا جائے کئی وہ خوشی اور حیرت سے مار ہی نہ جائے وہ ماں تھی ایک ایسی لڑکی کی جو اداشی مزور تھی جانے ان کے دل میں کیسی ہوک اٹھتی ہوگی کیسے کیسے ارمان ہوں گے جو کڑب کے بوش ترے دبے سسک رہے ہوں گے اب تو انہیں سبر آ چکا ہوگا اب انہیں یہ نوید سمینے کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے کسی مورد کے بر سو بعد یہ پتا چلے کہ وہ زندہ ہے جیسے موردوں مٹی ترے دبا مردہ اچانک ہیات پانچ ہے میں دیجے دلے قدم اٹھاتا لوٹ آیا گر میں خوشی کے عجیب لہر ہرچ کھولے لے رہی تھی دورو دیوار جیسے کھل کھلا رہے تھے نام علم کیسے سرچائے تھی جو گر کے افراد کے چیروں کے علاوہ دورو دیوار پر بھی تاری تھی